شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف لام را یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم لوگ سمجھ سکو اے پیغمبر ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا میں نے خواب میں گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ بیٹا اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی چال چلیں گے کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور اسی طرح اللہ تمہیں برگزیدہ و ممتاز کرے گا اور خواب کی باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا پر دادا ابراہیم اور عصاق پر پوری کی تھی اسی طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا ہے حکمت والا ہے ہاں یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سے نشانیاں ہیں جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی اببہ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں حالانکہ ہم جماعت کی جماعت ہیں کچھ شک نہیں کہ اببہ کھلی غلطی پر ہیں یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا کسی ملک میں پھینکاؤ پھر اببہ کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم نیک لوگوں میں ہو جاؤ گے ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو جان سے نہ مارو کسی اندھے گوئے میں ڈال دو کہ کوئی راہگیر اسے نکال کر کسی دوسرے ملک میں لے جائے گا اگر تم کو کرنا ہی ہے تو یوں کرو یہ مشورہ کر کے وہ اپنے والد سے کہنے لگے کہ اببہ جان کیا سبب ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے حالانکہ ہم اس کا کہہ کہ تم انہیں ان کے اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور ان کو اس وحی کی کچھ خبر نہ ہوگی اور یہ حرکت کر کے وہ رات کے وقت باپ کے پاس روتے ہوئے آئے کہنے لگے کہ اببہ جان ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا اور آپ ہماری بات کو گوہم سچ ہی کہتے ہیں باور نہیں کریں گے اور ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا لہو بھی لگا لائے یعقوب نے کہا کہ یوں نہیں ہے بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو اچھا سبر کہ وہی خوب ہے اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد چاہیے اور اب اللہ کی شان دیکھو کہ اس کوئے کے قریب ایک قافلہ آوارد ہوا اور انہوں نے پانی کے لیے اپنا سقہ بھیجا تو اس نے کوئے میں ڈول لٹکایا یوسف اس سے لٹک گئے وہ بولا ذہے قسمت یہ تو ایک لڑکا ہے اور اس کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا اور جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ کو خوب معلوم تھا اور انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت یعنی مادود چند درہموں پر بیس ٹالا اور وہ اس سے بیزار ہو رہے تھے اور مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے جس کا نام ذریخہ تھا کہا کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو عجب نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنالے اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی اور غرض یہ تھی کہ ہم ان کو خواب کی باتوں کی تعبیر سکھائیں اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو دانائے اور علم ادا کیا اور نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلت دیا کرتے ہیں اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند ککے کہنے لگی یوسف جلدی آؤ انہوں نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے وہ یعنی تمہارے میاں تو میرے آقا ہیں انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا بے شک ظالم لوگ فلاہ نہیں پائیں گے اور اس عورت نے ان کا قصد کیا اور انہوں نے اس کا قصد کیا اگر وہ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے تو جو ہوتا سو ہوتا یوں اس لیے کیا گیا کہ ہم ان سے برائی اور بہہیائی کو روک دیں بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے اور دونوں دروازے کے طرف بھاگے آگے یوسف پیچھے زلیخہ اور عورت نے ان کا کرتہ پیچھے سے پکڑ کر جو کھینچا تو پھار ڈالا اور دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا خاون مل گیا تو عورت بولی کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی اس کے سوا کیا سزا ہے کہ یا تو قید کیا جائے یا اسے دکھ کا عذاب دیا جائے یوسف نے کہا اسی نے مجھ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور اس کے خاندان میں سے ایک گواہ نے گواہ ہی دی کہ اگر اس کا کرتہ آگے سے پھٹا ہو تو یہ سچی اور یوسف جھوٹا ہے اور اگر کرتہ پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹی اور وہ سچا ہے سو جب اس کا کرتہ دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا تب اس نے زلیخہ سے کہا کہ یہ تمہارا ہی فریب ہے اور کچھ شک نہیں کہ تمہارے عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتی ہیں یوسف اس بات کا خیال نہ کر اور زلیخہ تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ بے شک خطہ تیری ہی ہے اور شہر میں عورتیں گفتگویں کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے ہم دیکھتی ہیں کہ وہ کھلی گمراہی میں ہے پھر جب زلیخہ نے ان عورتوں کی گفتگو جو حقیقت میں دیدار یوسف کے لیے ایک چال تھی سنی تو ان کے پاس دعوت کا پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک محفل مرتب کی اور پھل تراشنے کے لیے ہر ایک کوئے ایک چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے آؤ جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو ان کا روب حسن ان پر ایسا چھا گیا کہ پھل تراشتے تراشتے اپنے ہاتھ کٹ لیے اور بے ساختہ بول اٹھیں کہ اللہ پاک ہے یہ آدمی نہیں یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے زلیخہ نے کہا تو یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی تھی اور بے شک میں نے اس کو اپنی طرف معائل کرنا چاہا مگر یہ بچا رہا اور اگر یہ وہ کام نہ کرے گا جو میں اسے کہتی ہوں تو قید کر دیا جائے گا اور زلیل ہوگا یوسف نے دعا کی کہ پروردگار جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کے نسبت مجھے قید پسند ہے اور اگر تو مجھ سے ان کے پرے کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف معائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں سے ہو جاؤں گا پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان سے عورتوں کا دعاوں ٹال دیا بے شک وہی تو سننے والا ہے جاننے والا ہے پھر باوجود اس کے کہ وہ لوگ ان کی بے گناہی کی نشان دیکھ چکے تھے ان کی رائے یہی ٹھیڑی کہ کچھ عرصے کے لیے ان کو قید ہی کر دیں اور ان کے ساتھ دو اور جوان بھی داخل زندہ ہوئے ایک نے ان میں سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے دیکھتا کیا ہوں کہ شراب کے لیے انگور نچوڑھا ہو دوسرے نے کہا کہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے میں یہ دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئے ہوں اور پرندے ان میں سے کھا رہے ہیں تو ہمیں ان کی تعبیر بتا دیجئے کہ ہم تمہیں نیک کار دیکھتے ہیں یوسف نے کہا کہ جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا کہ میں اس سے پہلے تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائیں گے جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں میں نے ان کا مذہب چھوڑ دیا ہے اور میں اپنے باپ دادا ابراہیم اور عصاق اور یعقوب کے مذہب پر چلتا ہوں ہمیں شائع نہیں ہے کہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک بنائیں یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے اے میرے قید خانے کے رفیقوں بھلا کئی جدہ جدہ آقا اچھے یا اللہ جو اکیلہ ہے سب پر غالب ہے جن چیزوں کی تم اللہ کے سوا پر استش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی سن رکھو کہ اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اے میرے قید خانے کے رفیقوں تم میں سے ایک جو پہلا خواب بیان کرنے والا ہے وہ تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا اور جو دوسرا ہے وہ سولی دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوج کھائیں گے جو بات تم مجھ سے پوچھتے تھے وہ فیصل ہو چکی ہے اور ان دونوں میں سے جس کی نظمت یوسف نے خیال کیا کہ وہ رہائی پا جائے گا اس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کر دینا پھر شیطان نے اسے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا پھلا دیا اور یوسف کئی برس قید خانی ہی میں رہے اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے دیکھتا کیا ہوں کہ ساتھ موٹی گائیں ہیں جن کو ساتھ دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور ساتھ خوشے سبز ہیں اور ساتھ خوشک اے درباریو اگر تم خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ وہ شخص جو دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا گیا تھا اور جسے مدت کے بعد وہ بات یاد آگئی بول اٹھا کہ میں آپ کو اس کی تعبیر لا بتاتا ہوں مجھے قید خانے جانے کی اجازت دیجئے غرص وہ یوسف کے پاس آیا اور کہنے لگا یوسف اے بڑے سچے یوسف ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ ساتھ موٹی گائیں کو ساتھ دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور ساتھ خوشے سبز ہیں اور ساتھ سوکھے تاکہ میں لوگوں کی پاس واپس جا کر تعبیر بتاؤ عجب نہیں کہ وہ تمہاری قرر جانے انہوں نے کہا کہ تم لوگ ساتھ سال متواتر کھیتی کرتے رہو گے تو جو غلہ کٹو تو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے باقی کو خوشوں میں ہی رہنے دینا پھر اس کے بعد خوشک سالی کے ساتھ سخت سال آئیں گے کہ جو غلہ تم نے جمع کر رکھا ہوگا وہ سب کو کھا جائیں گے صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا کہ خوب میں برسے گا اور لوگ اس میں رس نہیں چھوڑیں گی اور یہ تعبیر سلکر بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف میرے پاس لے آؤ سو جب قاسد ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس واقع جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کٹ لئے تھے بے شک میرا پرپردگار ان کے فرید سے خوب واقع ہے پادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کہ تمہارا کیا قصہ تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا سب بول اٹھیں کہ اللہ باق ہے ہم نے اس میں کوئی برائی معلوم نہیں کی عزیز کی بیوی نے کہا اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے اصل یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا اور وہ بے شک سچا ہے یوسف نے کہا کہ میں نے یہ بات اس لیے پوچھی ہے کہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹ پیٹھے اور میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا کیونکہ نفس امارہ انسان کو برائی ہی سکھاتا رہتا ہے مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم فرمائے بے شک میرا پروردگار بخشنے والا ہے مہربان ہے اور بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لاؤ میں اسے اپنا مساحب خاص بناوں گا پھر جب ان سے گفتگو کی تو کہا کہ آج سے تم ہمارے ہاں صاحب منزلت ہو اور صاحب اعتبار ہو یوسف نے کہا مجھے ذرا ہی پیداوار پر مقرر کر دیجئے کیونکہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقع بھی ہوں اس طرح ہم نے یوسف کو ملک مصر میں جگہ دی اور وہ اس ملک میں جہاں چاہتے تھے رہتے تھے ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں کرتے ہیں اور نیکوکاروں کے عجر کو زائع نہیں کرتے اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لیے آخرت کا عجر بہت بہتر ہے اور یوسف کے بھائی کنان سے مصر میں غلہ خریدنے کے لیے آئے تو یوسف کے پاس گئے تو یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ ان کو نہ پہچان سکے اور جب یوسف نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ پھر آنا تو جو باپ کی طرف سے تمہارا ایک اور بھائی ہے اسے بھی میرے پاس لیتے آنا کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں ناب بھی پوری پوری دیتا ہوں اور مہمانداری بھی خوب کرتا ہوں اب اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤگے تو نہ تمہیں میرے ہاں سے غلہ ملے گا اور نہ تم میرے پاس ہی آ سکو گے انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے والد کو پھس لائیں گے اور ہم یہ کام کر کے رہیں گے اور یوسف نے اپنے خدام سے کہا کہ ان کا سرمایہ یعنی غلے کی قیمت ان کے سامان میں رکھ دو عجب نہیں کہ جب یہ اپنے اہل وعیال میں جائیں تو اسے پہچان لیں اور عجب نہیں کہ یہ پھر یہاں آئیں پس جب وہ اپنے والد کے پاس واپس گئے تو کہنے لگے کہ ابا ہمارے لئے غلے کی بندش کر دی گئی ہے تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں اور ہم اس کے نکہبان ہیں یعقوب نے کہا کہ میں اس کے بارے میں تمہارا اعتبار نہیں کرتا مگر ویسا ہی جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا سو اللہ ہی بہتر نکہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو دیکھا کہ ان کا سرمایہ واپس کر دیا گیا ہے کہنے لگے ابا ہمیں اور کیا چاہیے دیکھئے یہ ہماری پوجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے اور ہم اپنے اہل و ایال کے لئے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نکہبانی کریں گے اور ایک بارے شتر زیادہ لائیں گے کہ یہ غلہ جو ہم لائے ہیں تھوڑا ہے یعقوب نے کہا کہ جب تک تم اللہ کا اہد نہ دو کہ اس کو میرے پاس صحیح و سالم لے آو گے میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجنے کا مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ یعنی بے بس ہو جاؤ تو مجبوری ہے پس جب انہوں نے والد کو اپنا قول دیا تو یعقوب نے کہا کہ جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس کا اللہ زامن ہے اور فرمایا کہ اے میرے بیٹو ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدہ جدہ دروازوں سے داخل ہونا اور میں اللہ کی تبدیر کو تو تم سے روک نہیں سکتا بے شک حکم اللہ ہی کا ہے میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اہل تبکل کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور جب وہ انہوں مقامات سے داخل ہوئے جہاں جہاں سے داخل ہونے کے لیے ان کے والد نے ان سے کہا تھا تو وہ تدبیر اللہ کے حکم کو ذرا بھی ٹال نہیں سکتی تھی ہاں وہ یعقوب کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے قولی کی تھی اور بے شک وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور جب وہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس چکا دی اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں تو جو سلوک یہ ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں اس پر افسوس نہ کرنا پھر جب ان کا اسباب تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے پھیلے میں آپ خور اگر دیا پھر جب وہ آبادی سے باہر نکل گئے تو ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ قافلے والو تم تو چور ہو وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کیا چیز کھوئی گئی ہے وہ بولے کہ بادشاہ کا کٹو رکھویا گیا ہے اور جو شخص اس کو لے کے آئے اس کے لیے ایک بار شتر انعام اور میں اس کا زامن ہوں وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں اور نہ آئے ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلد کرتے ہیں اور ہر علم والے سے بڑھ کر ایک بڑا علم والا ہے برادرانی یوسف نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہو تو کچھ عجب نہیں کہ اس کے ایک بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی مگر یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں مقفی رکھا اور ان پر ظاہر نہ ہوئے دیا یعنی زیر لب کہا کہ تم بڑے برے ہو اور جو تم بیان کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے وہ کہنے لگے کہ اے عزیز اس کے والد بہت بوڑے ہیں اور اس سے بہت محبت رکھتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں یوسف نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں ایسا کریں تو ہم بڑے بے انصاف ہیں آخر جب وہ اس سے ناومید ہو گئے اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو تو جب تک والد صاحب مجھے اجازت نہ دیں میں تو اس جگہ سے ہلنے کا نہیں یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ کرے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے تم سب والد صاحب کے پاس واپس جاؤ اور کہو کہ اببا آپ کے صاحبزادے نے وہاں جا کر چوری کی اور ہم نے تو اپنی دانزد کے مطابق آپ سے اس کے لے آنے کا عہد کیا تھا مگر ہم غیب کی باتوں کے جاننے اور یاد رکھنے والے تو نہیں دے اور جس بستی میں ہم ٹھہرے تھے وہاں سے یعنی اہل مصر سے اور جس قافلے میں آئے ہیں اس سے دریافت کر لیجے اور ہم اس بیان میں بالکل سچے ہیں جب انہوں نے یہ بات یعقوب سے آ کر کہی تو انہوں نے کہا کہ حقیقت یوں نہیں ہے بلکہ یہ بات تم نے اپنے دل سے بنا لی ہے تو سبر ہی بہتر ہے عجب نہیں کہ اللہ ان سب کو وہ میرے پاس لے آئے بے شک وہ علم والا ہے حکمت والا ہے اور ان کے پاس سے چلے گئے اور کہنے لگے کہ ہائے افسوس یوسف پر ہائے افسوس اور رنج و علم میں ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور ان کا دل غم سے بھر رہا تھا بیٹے کہنے لگے کہ واللہ آپ تو یوسف کو اسی طرح یاد ہی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ گھل جائیں گے یا جان ہی دے دیں گے انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے غم و اندوہ کا اظہار اللہ سے کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اے بیٹو یوں کرو کہ ایک دفعہ پھر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا کہ اللہ کی رحمت سے تو کافر لوگ ہی نا امید ہوا کرتے ہیں پھر جب وہ یوسف کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ اے عزیز ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور ہم یہ تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں آپ ہمیں اس کے عوض پورا غلہ دے دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے کہ اللہ خیرات کرنے بالوں کو ثواب دیتا ہے یوسف نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ جب تم نادانی میں بھنسے ہوئے تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا وہ بولے کیا واقعی تمہیں یوسف ہوں انہوں نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور بن یامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے یہ میرا بھائی ہے اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے جو شخص اللہ سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کا عجر ضائع نہیں کرتا وہ بولے اللہ کی قسم اللہ نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور بے شک ہم خطاکار تھے یوسف نے کہا کہ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں اللہ تم کو معاف کرے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے یہ میرا کرتا لے جاؤ پھر اس والد صاحب کے مو پر ڈال دینا تو وہ بینہ ہو جائیں گے اور اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد کہنے لگے کہ اگر مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑا بھہک گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی بو آ رہی ہے وہ بولے کہ واللہ آپ اسی قدیم غلطی میں مقتلع ہیں مگر جب خوشخبری دینے والا آ پہنچا تو اس نے کرتا ان کے مو پر ڈال دیا سو وہ بینہ ہو گئے اور بیٹوں سے کہنے لگے کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے بیٹوں نے کہا کہ اببا ہمارے لئے ہمارے گناہ کی مغفرت مانگیے بے شک ہم خطاکار تھے فرمایا میں اپنے پروردگار سے تمہارے لئے بخشش مانگوں گا بے شک وہ بخشنے والا ہے مہربان ہے پھر جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا مصر میں داخل ہو جائیے اللہ نے چاہا تو انہوں امان سے رہیے گا اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب ان کے آگے سجدے میں گر پڑے اور اس وقت یوسف نے کہا ابباجان یہ میرے اس خواب کی تعویر ہے اور اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا آپ کو گاؤں سے یہاں لیا بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر سے کرتا ہے وہ علم والا ہے حکمت والا ہے جب یہ سب باتیں ہو لیں تو یوسف نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار تو نے مجھ کو حکومت سے نوازا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے تو مجھے دنیا سے اپنی اطاعت کی حالت میں اٹھائیو اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل کیجو اے پیغمبر یہ اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہارے طرف بھیجتے ہیں اور جب برادران یوسف نے اپنی بات پر اتفاق کیا تھا اور وہ فریب کر رہے تھے تو تم ان کے پاس تو نہ تھے اور بہت سے آدمی گو تم کتنی خواہش کرو ایمان لانے والے نہیں ہیں اور تم ان سے اس خیر خواہی کا کچھ صلح بھی تو نہیں مانگتے یہ قرآن اور کچھ نہیں تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے اور آسمان و زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ گزرتے ہیں اور ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور یہ اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں تو کیا یہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو کر ان کو ڈھاپ لے یا ان پر ناگہاں قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو کہہ دو میرا رستہ تو یہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں سمجھ بوجھ کر میں بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میرے پیراؤ بھی اور اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں اور ہم نے تم سے پہلے بستیوں کے رہنے والوں میں سے مرد ہی بھیجے تھے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے کیا ان لوگوں نے ملک میں سیرف سیاحت نہیں کی کہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا اور متقیوں کے لیے آخرت کا گھر بہت اچھا ہے کیا تم سمجھتے نہیں یہاں تک کہ جب پیغمبر ناومید ہو گئے اور انہوں نے خیال کیا کہ اپنی نسرت کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی تھی اس میں وہ سچے نہ نکلے تو ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی پھر جسے ہم نے چاہا بچا دیا اور ہمارا عذاب اتر کر گناہگار لوگوں سے پھیرا نہیں کرتا ان کے قصے میں اقلبندوں کے لیے عبرت ہے یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے جو اپنے دل سے بنائی گئی ہو بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے اور ہر چیز کی تفصیل کرنے والا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور ویڈا